اسلام علیکم جی سہرہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے پاکستان کے جب ٹویٹر کے اوپر آپ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جاتے ہیں تو ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے اور ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ کر رہا ہے وہ the best of the best the fastest baller in the history of international cricket جنہاں براولپنڈی ایکسپریس شوئے بختر صاحب کی ہے شوئے بختر شیر چیتا ایک بدماش ترین کھلاڑی جس نے بیٹسمنوں کو ڈرایا دھمکایا جس کی life journey ایک مثال ہے جس کی شخصیت ایک مثال ہے جس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے آپ شوئے بختر سے جتنا بھی اختلافات کریں the realities کہ cricket کی تاریخ میں آج تک اس سے زیادہ تیز ball کوئی نہیں کر سکا وہ ایک چیتا ہے وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کی legacy دنیا بھر میں تا قیامت cricket جب تک موجود ہے شوئے بختر کے legacy رہے گی لیکن اس وقت جو ٹویٹر کے اوپر یوٹیوب یا مختلف چگو پر ٹرینڈ کر رہے ہیں وہ obviously ان پر تنقید ہو رہی ہے شدید ترین criticism ہو رہا ہے چونکہ انہوں نے اے آر وائی نیوز کے ایک live program میں ہر لمحہ پرجوش میں کامران اکمل کو insult کیا ہے ان کے تضحیق کی ہے اور یہ نہیں کرنے چاہیے تھی شوئے بختر صاحب کو بہت بڑا شخصیت ہے بہت بڑی personality ہے خدا نے اتنا نمازہ ہے کہ لوگ صرف خواب دیکھ سکتے ہیں لوگ صرف سوچ سکتے ہیں جس level پر خدا کریم نے شوئے بختر کو پہنچایا ہے لیکن ان کی جو بات بابرازم کے حوالے سے ہے اسے miscote کیا جا رہا ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے شوئے بختر صاحب نے کامران اکمل کو live show میں ادھر کامران اکمل بھی بیٹھی ہوئے تھا اور شوئے بختر نے کہا کہ یہ میں کل سن رہا تھا کہ کامران اکمل سکرین کو سکرین کہہ رہا تھا یہ سکرین نہیں ہوتا یہ سکرین ہوتا ہے اور اس کے بعد بارل وہ clip ختم ہو جاتا ہے یعنی وہ کچھ seconds کا clip اس show میں سے اٹھایا گیا اور وہ clip وائرل کیا گیا اصل میں اس clip کا جو background ہے وہ یہ ہے کہ شوئے بختر صاحب نے اس سے پہلے ایک انٹرویو میں جو کہ اب ساکمل کا انہوں نے انٹرویو دیا ہے اس میں شوئے بختر صاحب نے کہا کہ بابرازم بہت بڑا برینڈ اس لیے نہیں بن سکا ویرات کولی سے بڑا برینڈ اس لیے نہیں بن سکرا کیونکہ اس سے ٹھیک سے بولا نہیں جا رہا یعنی ٹھیک سے communication نہیں کر پا تھا اس وجہ سے بابرازم اس سے بڑا برینڈ نہیں بن سکا weird superiority اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں شوئے بختر کے اوپر لیکن reality ہے کہ شوئے بختر صاحب نے بات ٹھیک کی ہے جس کو miscote کیا گیا ہے جس کے بارے میں misinformation پھیلائی گئی ہے بنیادی طور پر شوئے بختر نے یہ نہیں کہا کہ بابرازم ویرات کولی سے بڑا batsman نہیں ہے batsman یہ کھلاڑی ہونا ایک different چیز ہے انہوں نے brand کی بات کی ہے انہوں نے brand value کی بات کی ہے انہوں نے اس brand کی بات کی ہے جس میں آپ کے بالوں کا style بکتا ہے آپ کا بولنا بکتا ہے آپ کی الفاظ تاریخ میں ایک quotation کے طور پر لیے جاتے ہیں ایک inspiration کے طور پر لیے جاتے ہیں اصل میں دنیا change ہو گئی ہے world dynamics change ہو گئے cricket dynamics change ہو گئے اور دنیا بھر میں brands بنائی جاتے ہیں گرات کولی صرف آپ نے ground کے اندر چھکے چوکے مارتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا بلکہ اس کے بازو کے جو tattoos ہیں اس کے جسم کے اوپر جو tattoos بنائی جئے ہیں جس طرح سے وہ communication کرتا ہے جس طرح کی انگریزی وہ بولتا ہے جس طرح کی literature جب اسے گفتگو کرتے ہیں وہ بات چیت کرتا ہے اس کی اپنی ایک value ہے یعنی cricket کے اندر جو ویرات کولی کی performance تھی اس کو advertisement world میں یا پھر brand value میں ایک ایک چیز کو cash کیا گیا یعنی ویرات کولی کی six packs کو cash کیا جاتا ہے ویرات کولی کی good looks کو cash کیا جاتا ہے اس کے داڑی کے style کو cash کیا جاتا ہے اس کے hair style کو cash کیا جاتا ہے اس نے جسم کے اوپر جو tattoos بنا کر وہ cool دکھتا ہے اس چیز کو بھی cash کیا جاتا ہے تو شعب اختر کی مراد یہ تھی کہ بابا رازم بلیانی طور پر بہت بڑا brand نہیں بن سکا کرکیٹر تو بہت بڑا ہے batsman تو ویرات کولی کے مقابلے کا ہے اس سے بھی بڑا خلاڑی یا no doubt in that لیکن brand نہیں بن سکا چونکہ اسے بولنا نہیں آتا ابھی بھی دیکھ کر کیمرے کو شرماتے ہیں reporters کو دیکھ کر شرماتے ہیں اچھی انگریزی نہیں بول سکتے بطور کپتان ہے اگر آپ نے پاکستان کو دنیا کے کسی بھی فارم کے اوپر بیٹھ کر آپ نے communication کرنی ہو journalist anchor کے ساتھ آپ نے بیان کرنی ہو اپنی struggle کو تو یہ بیان نہیں کر سکتے یہ صرف کہتے ہیں جو اس نے کہا ہے وہ ہی میں بھی ٹھیک سمجھتا ہوں تو اسے آپ بڑا brand بنیادی طور پر نہیں بن سکتے جہاں پر آپ کی ساری چیزیں cash ہو جہاں پر آپ ملک کی نمائندگی ایک بہتی impression کے ساتھ کر سکیں وہ چیز تھوڑی سی لیک کر رہے گی لیکن شویبختر کے بارے statement کو out of the context لے کر شدید ترین تنقید ان کے اوپر کی جا رہی ہے تو کہ شویبختر نے پھر کہا کہ ویرات کولی سے بڑا brand بڑا کھلاڑی جناب بابرازم ہے بٹ brand جو communication ہے آپ کی جو appearance ہے جو آپ کی body language ہے یہ ساری skills ہیں جو سیکھنے سے آ جاتی ہیں اور بدقسمتی سے پاکستان کے اندر brand making کا کوئی کام نہیں ہو رہا brand بنانا نہیں آرہا پاکستانیوں کو اور brand بنتے کیسے ہیں اس کی بھی سمجھ نہیں ہے لیکن کامران اکمل کے اوپر شویبختر کی تنقید کوئی نہیں نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی بھارتی شو جو کپل شرما شو ہے اس کے اندر بھی شویبختر نے کامران اکمل کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ keeping نہیں کر رہا تھا بلکہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا اور میں نے کامران اکمل کی وجہ سے فرسٹریٹ ہو کر انٹرنیشنل پکڑ کو بھی خیر آباد کہا ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہماری زبان کی وجہ سے ڈائلیکٹ کی وجہ سے ایکسنٹ کی وجہ سے تلفز کی وجہ سے بلنگ ہوتی ہے اور یہ بدترین قسم کی بلنگ ہے یہ بدترین قسم کی ذہنیت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے بات شویبختر کی جو لائن تھی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کو آؤٹ آف دا کونٹیکسٹ لے کر پھیلایا گیا اس کو میڈیا میں لائے جا رہا ہے اور اس کو ایک پروپیگنڈا کی طور پر بیان کیا جا رہا ہے خیر رکھی گا اللہ حافظ